اسلام علیکم جناب اسے جسٹس سسٹم کو پاہچ کیا جا رہا ہے ابھی میرے دوست تین پنجوتہ صاحب اور خالد صاحب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج صبح سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انصاف کی دجیاں بکھیڑی گئی ہے آج جج صاحب نے بادہ کیا تھا آج انہوں نے جو لاسٹ ہیرنگ کے اوپر کہا تھا جی کہ اگلی ہیرنگ کے اوپر اگر آپ نہ بھی آئے تو میں فیصلہ دے دوں گا آج صبح سے رضوان عباسی صاحب جن کا نام ہے اور وہ ایک ٹاؤٹ وکیل کے طور کے اوپر پچانے جاتے ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے تھا انصاف کی جو بیٹک تھی وہ اس ٹاؤٹ کا انتظار کر رہے تھے پہلے پتا چلا کہ دس بجے لگنی ہے پھر پتا چلا یارہ بجے لگنی ہے عدالت پھر پتا چلا کہ بارہ بجے کے بعد آئیں گے اب یہ نعیم صاحب ڈیٹیل بتائیں گے کہ کب وہ عدالت لگی اور کس طریقے سے یہ ٹاؤٹ جو تھا یہ فائنلی پہلی بائی دوئے دو ہیرنگز کے اوپر یہ بھاگا ہوا تھا عدالت سے ورچولی ورچولی ایپسکانٹ کر چکا ہوا تھا آج آیا اور اس نے چند منٹ صرف یہ عدالت کو یہ تھرٹن کیا کہ آج میں اپنی جو سمیشنز ہے وہ پوری نہیں کر سکوں گا اور یہ سمیشنز دینے سے قبل ہی اس نے یہ دھمکی جو ہے وہ عدالت کو لگائی اور آپ کو یہ مقدمہ جو ہے اس میں آپ کمس کم مجھے چار ہفتے کی مولت دیں تاکہ میں آکے اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کروں اور اس کے بعد آپ اس کی ججمنٹ دیں تو اور وہ عدالت جب اس نے اپنے دلائل شروع کیے تو وہ دلائل شروع کرنے کے دوران ہی راسترم سے اترا اور غائب ہو گیا as in the past اور عدالت جو ہے اس کا مو دیکھنے کی بجائے اور اس کو ججمنٹ اپنی دینے کی بجائے انہوں نے آج ایک دفعہ پھر چوبیس اپریل تک کی تاریخ جو ہے وہ دائر کر دی باقی تفصیل میرا خیال ہے کہ نعیم زیادہ بہتر دے سکیں گے نعیم بتائیے کیا ہوا عدالت میں آج بہت شکریہ جی آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدد کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرف بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گی تھی تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس میں اپیل تھی آج آٹھ بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکہ کے وکیل ہیں جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکہ کے وکیل بن کیا ہیں اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ سائفر کیس ہو چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو چاہے وہ القادر ٹرس کیس ہو ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں دس بجے کا ٹائم پھر ایک بجے کا ٹائم ایک بجے سماعت شروع ہوئی ہے تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا عدالت نے کہا کہ آپ دلائل بجاری رکھیں دلائل دیئے گئے ججمنٹ پڑی گئی پچاس صفوں کی اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں کیوں رکھ گئے ہیں پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر دس دس سیکنڈ رک جانا تاں کہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تین کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کس معاملے کو لنگر آن کیا جائے ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ دس دس گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے رات دس دس بجے تک عدالت لگتی رہی پانچ دنوں میں تین فیصلے سنائے گئے صرف اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو آٹھ فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ ناکاز کریں گے عمران خان کا فیوچر نہیں ہے لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے تو آج پھر معاملہ لنگ راؤن کیوں کر رہے ہیں آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی جان بوجھ کر کے میں بڑے میرے کیسز ہیں یہی وکیل صاحب تھے چودہ چودہ گھنٹے وہاں پر رہے تین تین عدالتیں لگتی رہیں لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو پانچ منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا پھر سماد شروع ہو جاتی تھی پورا پورا دن خان صاحب کو بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائیں گے سپیڈی جسٹس آج کہاں ہے آج کیوں نہیں سپیڈی جسٹس دیا جا ہے دیلیڈ جسٹس صرف اور صرف ڈیلیڈ کرنے کے لیے اور آج چوبیس تاریخ پھر دے دی گئی ہے عدالت میں جب سماد جاری تھی اور ڈیٹ کا تین ہو رہا تھا پرسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے اٹ گئے ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیس کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کی اوپر جو ہم نے کی ہوئے ہیں لیکن درخواست نہیں سنائی گئی عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا کب دیا جائے گا انصاف کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لاغ ہوگا چھیں ججز کا لیٹر اس بات کی اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح اجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلیٹ ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی مزید دو تین چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں پھر میں خالد خرشید صاحب کو ہینڈ آور کروں گا جو کرنے ضروری ہیں میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار بار گزارش کی ہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے ہم نے القادر ٹرس کیس کے اندر دوران سماد نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے بشربی بی صاحبہ کے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں مزید جو ہیں وہ اس کیو پر روشنی جو ہیں وہ ڈالتے ہیں ٹینکیو نہیں کیس کی آپ نے تفصیلات بتائی ہیں اب یہ ایک اور تماشا ہو رہا ہے یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ فرت واحد کے مفقود ہیں اب ان سے کام لیا جا رہا ہے پچھلے سالوں سے اور ان کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سسٹم جیولپ کیا جائے کہ یہ پرمننٹلی مفقود ہو جائیں اس لیے اب حکومت وقت جو ہے وہ طاقت کے طاقتوں کے اشارے کے اوپر اور تہہ شدہ اصولوں کے منافع جو ڈشری کے ساتھ کھلوار کرنے جا رہی ہے اور جسٹس قاضی فائز ایسا کیونکہ ان لوگوں کا پرپس سرب کر رہے ہیں اس لیے اب ان کو ایک فکسٹ ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پرپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے اور جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائیل ایکشن سے پہلے یا اس کے فوراں بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ تین سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز ایسا صاحب نے ایس چیف جسٹس اف ڈا کنٹری ان کو چوالیس پہ انتالیس سال پرانی جو تھی ریل ایکشن اف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں ان کی زبان بول نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے ہم اس موو کو پوری طاقت اپنی پوری پارلمنٹری طاقت کے ساتھ اپوس کریں گے جو تیشدہ پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے یہ جالی حکومت ہے یہ فارم پورٹی سیون کی حکومت ہے ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے ان کے پاس کوئی مورل سٹیچر ان سٹینڈنگ نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کھلوار کریں آئیں ان کے ساتھ یہ تیشدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگررکہ جو ثانیہ ہوا ہے پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں آج پاکستان کے دو انسٹیچوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں کسی ایک فوجی جی سیو کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ آدھی ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے سینکرو ورکرز ایکٹویسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چادر باری کا تقدس پامال کیا گیا ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا وہاں ان کو ٹورچر کیا گیا فورسبلی ان کی لائلٹیز پلیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں چینج کروائی گئیں اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جن کو قید کرنا جن کو ختم کرنا جن کے اوپر جبر اور فستائیت کی بڑوار کرنا وہ مقصد تھا لیکن ایک جی سیو کے ساتھ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ بھی غلط ہوا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا کیا ایک دادرسی اس شخص کی تو ہوگی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس کر دیکھی لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں ورکرس جن کے ساتھ اس اور اس سے زیادہ بتر سلوک کیا گیا کیا ان کی بھی دادرسی کہیں ہوگی کیا ان دادرسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے کہاں ہے انصاف اس ملک میں کہاں ہے اس راست کا انصاف کس کے پاس جائیں ہم کس کی دعائی دیں کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح کون بینفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے کیا پاکستان کی عوام بینفٹ کر رہے ہیں اس کو ختم ہونا ہوگا جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پولیس گردی بھی ہو جاتی ہے اور ادارہ گردی بھی ہو جاتی ہے ان کے جسٹس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں دیا جاتا ان کے حقوق سلب کر دیا جاتے ہیں ان کے ساتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ہو سکتا وہ کرے لیکن جب انصاف کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فورن آفس کی زبان مفقود ہو جاتی ہے کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑیں تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو جو پچھلے سات مہینے سے گازہ میں مسلمز کا جنوسائٹ کر رہا ہے ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فورن آفس کے کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بیج دوں گا اس سے زیادہ گول مٹول سٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جنوسائٹ میں ایک فریق کے طور کی اوپر سامنے آ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے کہاں کہاں ملک کا سعودہ کرنا ہے کیا ملے گا آپ کو یہ سعودہ کر کے یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے اس کنونے کام کو ختم کر دیں یہ اور نہیں چل سکتا اس سے صرف ایک چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان جو کھوکلی ہو چکی ہوئی ہے اس کی فانڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں جن میں کوئی سکت کوئی طاقت نہیں رہی ہے کیونکہ چھتر سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے چھتر سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز حکومت پر براجمان ہیں اور ملک کا سسٹم جو ہے ملک کا آئین جو ہے ملک کا قائنون جو ہے اس کی تجیہیں بکھیڑ دی گئی ہیں کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہاں پوش کر رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو کب ہمیرے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست کے ساتھ بہت کچھ کر لیا ہے کونسی وہ انصر ہے کونسی وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنونس کریں گے کہ بھئی اب اس کو بخش تو ہمارے اوپر نو میں کی تلوار لٹکائی گئی ہے پچھلے آٹھ نو دس مہینے سے لٹک رہی یارہ مہینے سے لٹک رہی ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکواری کی جائے اس کی نہیں کی رہی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن سزائیں ڈیش آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں ملیٹری کورٹ سے کہاں کا انصاف ہے یہ کس انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کس قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کس آئین کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں ہماری جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے وہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو سننے پر تیار نہیں ہے کیونکہ یہ سب بکاہو مال ہے بکاہو مال ہے یہ اب یہ جو ہے آپ کا یہ بہاول نگر کا جو ایشو ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایک انکواری کمیشن بنا دیا گیا ہے وہ وہی ٹاؤٹس ہیں وہ تین ادر ٹاؤٹس بٹھا دیا گئے ہیں وہ اس کے اوپر بٹی ڈالیں گے ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل انکواری کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرد کیا جا سکے ان کو پکڑا جا سکے ان کو سزائیں دی جا سکے اور عوام کو بکشا جائے ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور فستائیت کے شکار ہوتے ہیں یہ رسم ختم ہونی چاہیے اب خالص صاحب آپ کچھ پولیٹیکل دیکھ لیجئے جو سیچویشن ہے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ان کو بتا دیجئے کیا کیا ہو رہا ہے نواز شریف کی نائلی آپ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ در گفتگو ہوتی ہے یہ جو ریسنٹلی انسیڈنس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا اسپیشلی باول نگر کے اوپر اب یہ ملک ایک ایسا مزاج بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خواہل میں پچھتر سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سلیبرٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا اور سابق وزیر اعظم ایک پارٹی کا چیرمین اس کے اوپر اٹیمٹ ہوتی ہے مرڈر کی گھولیاں لگتی ویڈیو فوٹیجز ہیں اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے چھے ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے جو فیصلے لینے کے اور اس کے لیے ہر گریوی حرکت اسلام میں چادر اور چاردواری کا تقدس ہے بڑھا اور بیڈ روموں میں کیمرے لگا ہے تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنے اپنے قتل اگدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی اف آئی آر اپنی متعیت میں درج نہیں کر سکتا ہے ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں پولیس کو پولیس ٹھانے میں جا کے مار مار کے ہشر ان کا کر دیا پورے پولیس ٹھانے کو توڑ دیا سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں اور پولیس اف آئی آر نہیں کر سکتی ملکہ خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی متعیت میں اف آئی آر کر دی ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی متعیت میں بھی یہ اف آئی آر نہیں کر سکتی تو اب ایسے ایسا جس وقت عالم ہو حکومت ایک فارم فورٹی سیون کے اوپر بنی ہو تو آپ کس سے بات کریں یہ تو پورا سسٹم مزاک ہے میں عمر عیود صاحب کو اور رہوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلمنٹ میں کچھ کومیڈینز بیجنے چاہیے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو اور ہی نہیں کر سکتے کوئی ڈائلاغ ہی نہیں ہو سکتا اور ایک ایس سی حکومت جس کی رپریزنٹیش جو عوام کے رپریزنٹیوز ہی نہیں ہے وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی نو ٹیکس ایشن ویڈاؤٹ رپریزنٹیشن جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکس ایشن ویڈاؤٹ رپریزنٹیشن کہ آپ ہم سے فائنینشل آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں چیزیں کلیک کریں آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے اس میں کس کی رپریزنٹیشن ہے یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظامی مزاق بن گیا ہوا میں اب آگے میں نائن تھا آ رہا ہے ایک سال اس کا کمپلیٹ ہونے والے اور اس نائن تھا میں کی آڑ میں جو کھلوار کیا گیا ریاست کے ساتھ کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھے انڈویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے اور ہر پاکستانی کو فخر اس نائن تھ میں کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گیا اور اس کے اوپر چار پانچ دن کے اندر ہم نے کافی پرپریشن کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس نائن تھ میں کے اوپر کروں گا اور بہت زیادہ سوالات ہیں اور اب ہم سوالات پوچھیں گے ہمارا حق ہے ہم پوچھیں گے کہ یہ نائن تھ میں ہوا کیسے جس شہر میں پچیس سے تیس ہزار کی پولیس ہیں رینجرز ہیں دو ڈیویجن کی آرمی ہیں جو گریزن کی سیکیورٹی ہے کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے دو سے تین گھنٹے میں لگے لیبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فٹیجز ہیں پانچ سو سے اوپر لوگ نہیں ہیں کدھر گئی تھی پولیس کدھر گئی ساری سیکیورٹی کیا ایسا معاملہ ہوا نو مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ تھی گلگت بلتستان میں چیف منسٹر تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی مجھے ہاؤس ارس کرد کیا گیا لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کہ تو نو مئی میں ایسا کیا ہوا تھا تو یہ انشاءاللہ ہم پانچ چھے دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے نو مئی کے اوپر اور ایکچول حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے کیونکہ مزاق تو پورا کیا ہوا نظام کا چار اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں چار اپلیکیشنز ہے اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی بی بی صاحبہ ان کی انڈسکوپی ہونی ہے اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شکت خانم سے کروائی جائے ڈاکٹر آسم ڈاکٹر آسم صاحب تو یہ اور یہ جو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے کیونکہ اداروں کے اوپر ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور آج بھی زمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی اروج پر ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ اگلا جو ہمارا تین چار پانچ دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے بہت شکریہ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے اور یہ سارا جو کیمپین ہے یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی یہ عوام کا ایک سلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں not in the very distant future but in the very near future یہ لوگ نکلیں گے کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاغو کیا گیا ہے جس نظام کو چلایا جا رہا ہے اس نظام سے حکومتیں اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں نہیں بڑھ سکتی ایک ریکریسٹ کرتی ہیں ایک ریکریشن جو ہے وہ تاری ہے یہاں اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہیں ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے وہ اپنا سٹینگل ہول جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام جو ہے ان کا جمعہ غفیر ہے جو کہ literally وہ وائل کر رہا ہے اور اس کو اب زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے نعیم آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول کہیں وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ نے بتا دیجئے میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے یہ اس کی کہانی ہے سن لیجئے کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کیو پر پرائیویسی کیو پر حملہ کرنے کے لیے اسی طرح بشرا بی بی سہبہ کے بیڈروم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاں کہ ان کو توڑا جا سکے ہم اس کیو پر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فل فور ایکشن لے کر عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کیو پر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھیجوائی جائے کمیشن اپوائنٹ کیا جائے جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں وہاں کیمرے فکس کریں وہاں ان کے تصاویر بنائی جائیں فارمر پرائمیسٹر اف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کریں ان کی تصاویر بنائیں کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے کس موہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں کس موہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں یہ مجرم ہیں ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں وہ مجرمانہ فیل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی یہ صرف نام کے شریف ہیں اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے یہ نہیں چلے گی اور میرے مارک می ورڈز یہ نہیں چلے گی وہ فیض صاحب نے بہت پہلے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پویم لکھی تھی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر ایم شور آپ سب لوگوں میں پڑھی ہوگی اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھی ہے آج سے ہم ساٹھ پینسٹھ ستر سال وہ پویم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگردہ ہیں اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے کیا فرمایا ایک سیکنڈ سے ایک سیکنڈ سے آپ جائیے ضرور پڑھئے گا اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی جی بتائیے ہم فرد باہد کی بات کر رہے ہیں میں نے دو دفعہ کیے دیکھیں میں یہ یہ کیٹیگورکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دیئے یہ اگر آپ میرے پچھلے تین چار مہینوں میں پروگرام دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو منڈیٹ کے غصب ہیں ان کے ساتھ ہم باتچیت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم پی اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی نہ صرف باتچیت کے لئے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں چھے پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ہم باتچیت کریں ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے یوں این ایرو مانتے تھے آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کو ایک دو دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے ڈاکووں سے کرنا ہے غاصفوں سے کرنا ہے جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے نہیں دیکھیں انویسمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا ہم ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار رہے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے یہ چوروں کی حکومت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی جی جی جناب یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے سارے پنجاب میں ہم نے ڈی سیز کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے کراچی کا جلسہ ٹوئنٹی ایٹھ تف اپریل کو ہو رہا ہے اس کی تیاری جاری ہے اس کے علاوہ اور بائی لیکشنز کی ہمیں اپنی پلیٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے ہماری پلیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے نہیں دے رہے آج بھی آج وہ ایک جو ڈاکورانی ہے جو پنجاب کے اوپر اکمران ہے وہ اس کی دیکھئے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں کس کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کر رہی ہے سلب کر رہی ہے بیربانی بہت شکریہ جناب تینکیو سلام علیکم